اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ میرا نام کلام ہے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل قرآن فر مسلم دوستو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے سخص کے بارے میں جن کی نات کو آپ نے کہیں نہ کہیں ضرور سنا ہوگا ان کے نات پڑھنے کا لحظہ ہی ہے کہ آج پوری دنیا بہت خلوص کے ساتھ ان کے نات کو سنتی ہے جیہاں دوستو ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے مشہور ناتخواں الحاج اویس رجا قادری صاحب کے بارے میں اویس رجا قادری صاحب کے پیدایس آٹھ جولائی انیس سو ستر کراچی پاکستان میں ہوا تھا آپ کے والد کا نام عبد المزید تھا جو اکی ایک کاروباری آدمی تھے آپ نے اپنی بچپن کی زندگی کراچی کے ایک گاؤں میتھار میں گجاری اویس رجا قادری صاحب کے آٹھ بہنیں اور بھائی ہیں جن میں آپ چھٹے نمبر پہ ہیں اویس رجا قادری صاحب کو بچپن سے ہی نات پڑھنے کا بہت شوق تھا وہ چھوٹے سے ہی عمر میں ازان دینا مسجدوں میں جانا نماز پڑھنا اور تلاوت کرنا شروع کر دیا تھا دوستو اویس رجا قادری صاحب نے بہت چھوٹی سی عمر میں نات پڑھنا شروع کر دیا تھا جب وہ آٹھ سال کے تھے تب ہی انہوں نے نات خانی شروع کر دی تھی دوستو اویس رجا قادری صاحب نے شروعاتی تعلیم میمن کمیلٹی کے سکول ایم اکیڈمی سے میٹرک پاس کی میٹرک پاس کرنے کے بعد آپ نے پرائیویٹ انٹرمیڈیٹ کیا دوستو ہر کسی کی زندگی میں کچھ نہ کچھ پریشانیاں آتی رہتی ہیں ایسا ہی کچھ ہوا اویس رجا قادری صاحب کی زندگی میں جن کی وجہ سے انہوں نے نانٹین ایٹی ایٹ کے بعد سکولنگ اور پڑھا ہی اپنی بند کر دی دوستو اویس رجا قادری صاحب نے انیس سو اٹھاسی میں انٹرمیڈیٹ کرنے کے بعد ایک پریس کمپنی میں ملازمت کرنے لگے اس کے بعد وہ سعودی اور دبائی میں روزگار کی طلاس میں گئے لیکن وہاں پہ ان کا روزگار کا مسئلہ حل نہ ہو سکا آخر کر اویس رجا قادری صاحب نے حجور صلی اللہ علیہ وسلم کی روزہ پاک پر جا کر ایک التضا کی مجھے اتنا عطا فرمائے کہ ہماری زندگی آسانی سے چل سکے پھر وہ وہاں سے پاکستان واپس چلے آئے اور اپنا کاروبار شروع کیا اس کے بعد اللہ پاک نے ان کی سنی اور ان کی کاروبار میں بہت اضافہ ہو گیا دوستو اویس رجا قادری صاحب نے اپنے پسند کی شادی اپنے ماں باپ کے اجازت سے کی اور ان کی دلی خواہص تھی کی ان کا نکاح مدینہ منورہ میں ہو اور اللہ پاک نے اس دعا کو بھی قبول کیا اور ان کا نکاح مدینہ منورہ میں ہوا اویس رجا قادری صاحب کے اس وقت دو بیٹے اور دو بیٹیاں ہیں دوستو اویس رجا قادری صاحب کے نات کو لوگ اتنے خلوص کے ساتھ سنتے ہیں جس کا اندازہ آپ اس واقعے سے لگا سکتے ہیں آپ انڈیا کے ہیدر آباد میں نات پڑ رہے تھے اس وقت اس محفل میں دو لاکھ سے بھی زیادہ لوگ موجود تھے اوپر سے بارش ہونے لگی لوگ نات سننے میں اتنے زیادہ مشغول اور خوئے ہوئے تھے کہ ان کو بارش کا پتہ تک نہیں چلا اور بارش ہوتی رہی لوگ نات سنتے رہے دوستو انہوں نے پہلا عمرہ 1992 میں اور پہلا حج 1996 میں مکمل کیا دوستو 2007 میں پاکستان کی حکومت کی طرف سے انہیں بیس ناخوانی کا آوارڈ بھی ملا ہے جبکہ آپ کو 2008 میں برکتی فاؤنڈیسن کی طرف سے چاندی میں تولا گیا اس چاندی کو آپ نے گریموں میں تقسیم کروا دیا اویس رجا قادری صاحب امام احمد رجا خانبر علیوی رحمت اللہ علیہ کو اپنا آئیڈل مانتے ہیں دوستو اویس رجا قادری صاحب کی نات آج پوری دنیا میں سنی اور دیکھی جاتی ہے خاص کر کے پاکستان، انڈیا، کناڈا، سعودی اریبیا، اینیا، ایران دوستو اویس رجا قادری صاحب کی نات کو آج پوری دنیا کے مسلم ہی نہیں بلکہ بہت سارے غیر مسلم بھی ان کے نات کو پسند کرتے ہیں اور سنتے ہیں دوستو یہ تھی کچھ مختصر سی باتیں الہاج اویس رجا قادری صاحب کے بارے میں دوستو یہ ویڈیو ہمارے ویور محمد ندیم خان کے ریکویسٹ پہ تھا اگر آپ کو بھی کوئی ویڈیو پسند آئے یا کسی عالم دین کے بارے میں آپ جاننا چاہ رہے ہیں تو ہمیں ضرور کمنٹ کیجئے انساء اللہ پوری کوشش رہے گی اس عالم دین کے بارے میں بتانے کی دوستو اپنا خیال رکھئے ہو سکے تو ہمارے اسی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ